مرمی مرمی مکاریم میرے میں 27 سبوئی اور میں آن رہاً اور میں آنڈیا میں بلانوں میں بلانتا ہے میں ایسا ہرے میرا کرتا ہرے کرتا ہرے میں بلانتا ہرے میں کبھائی کرتا ہرے میں نے بلانتا ہرے میں علمہ رہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج ہم جس بہن کے سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کو بہت ہی نیچ اور گرہ ہوا سمجھتی تھی کیونکہ ان کے گھر والوں نے ان کو یہی سکھایا تھا دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو یوٹیوب پر انگلیز زبان میں ہے لیکن ہم آپ کے لئے اس ویڈیو کو ہندی زبان میں سنانے والے ہیں اس لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاسی میں بنے بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو یہ بہن اپنے انٹرویو میں اپنی سٹوری شیئر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا نام مریم ہے میری عمر 27 سال ہے اور میں انڈیا سے ہوں اور میں ہندو گھرانے میں پلی بڑی ہوں جو کی بہت زیادہ پریکٹیسنگ نہیں تھے مطلب کہ وہ بہت زیادہ دھارمک نہیں تھے اور مذہب ہمارے لئے ہمیشہ سے ایک پہلی رہی ہے اور صرف روایتے طور پر ہم اس مذہب کو مانتے تھے خاندان میں سے کوئی بھی مذہب پر عمل نہیں کرتا ہے لیکن ہاں وہ اپنے اکیلے میں بہت سکتے ہیں لیکن وہ مذہب پر عمل نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ میں اسلام کے بارے میں جانتے تھی یا میں مسلمانوں کے بارے میں جانتے تھی کیونکہ امانداری سے کہوں تو وہ جگہ جہاں میں آئی ہوں اگرچہ وہاں مسلمان ہیں لیکن تیس سالوں تک میں مسلمانوں سے نہیں ملی جب تک میں یہاں متحدہ عرب امیرات میں نہیں آئی میں نے ان کے ساتھ کبھی بات چید نہیں کی سچی بات کرتے ہوئے میں ہمیشہ ان سے ڈرتی تھی کیونکہ مجھے بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں یہ برے ہیں یہ دیستگردی سے تعلق رکھتے ہیں یہ دیستگرد ہیں لیکن پھر میں یہاں بارکلیس میں کام کرنے لگی اور یہاں میرے پاکستان مسلم دوست تھے اور وہ بہت اچھے تھے یہی وہ وقت تھا جب احساس ہوا کہ ٹھیک ہے یہ انسان ہیں اور یہ واقعی اچھے لوگ ہیں یہ ان کا اچھا سلوک تھا جس نے مجھے سب سے پہلے مسلم لوگوں کی طرف راگب کیا پر مذہب کی طرف نہیں میں مذہب کی طرف نہیں آ رہی بس لوگوں کی طرف کسی مقصود ملک سے تعلق رکھنے والے نہیں بلکہ اسلام سے متعلق لوگ یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے مسلمانوں کی طرف متوجہ کیا کہ وہ اتنے اچھے کیسے ہیں وہ بہت ہمدرد ہیں وہ بہت مدد کرتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب میں نے حقیقت میں اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اسلامک سینڈر میں جاتے ہیں اور وہاں بہت ساری کتابیں بھی موجود ہوتی ہیں لیکن بنیادی سوال جو آپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ اسلام یا خدا یا خالق کے بارے میں ہوتا ہے میں نے وہ کتابیں پڑھنا شروع کری میں نے آن لائن تحقیق کرنا شروع کر دی اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے ایک سال تک اس کا متعلق کیا قرآن نہیں صرف اسے آن لائن گوگل کرنا کیونکہ اس نے مجھے مزید مجبوط بنایا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میں سیکھ رہی ہوں میرے پاس اتنا علم نہیں ہے لیکن میں سیکھ رہی ہوں آپ کی زندگی میں کبھی ایسے موقع بھی آئیں گے جب آپ کو اپنے مالک کے سامنے بھیگ مانگنی پڑے گی آپ کو گرنا پڑے گا وہ آپ کو گرا دے گا تاکہ تم اس کے سامنے بھیگ مانگو ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہاری ساری انہ اور تمہاری ساری طاقت اور پیسے ختم ہو جائیں گے اور یہ جو میں بول رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ احساس مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد ہوا اس سے پہلے میں سوچتی تھی کہ میرے پاس میرے والدائن ہیں میرے پاس وہ گاڑی ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں لیکن جب اللہ تم سے سب کچھ چھین لے تو تب تم کیا کرو گے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے اس وقت مجھ میں یہ طاقت ڈال دی تھی کہ میں کچھ بھی ہو پیچھے نہیں ہٹوں گی جب میں نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیا تو میرے ہاتھ کاپنے لگے اور میں اب بھی جب قرآن سیکھتی ہوں تو میرے ہاتھ کاپ اٹھتے ہیں جیسے میں رونے لگی سارا دن روتی رہی اور روتی میں بس روتی ہی رہی مجھے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا اور مجھے نہیں معلوم میں بس روتی جا رہی تھی میں ایسے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی جو اسلام کو مانتے ہیں لیکن ابھی تک وہ اسلام پر عمل پیرا نہیں ہیں اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو اس خدا پر بھروسہ کرنا ہے میں بس اتنا ہی کہوں گی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کو صرف اس خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو خدا پر بھروسہ اور یقین نہیں ہیں تو یہ صرف آپ کے لب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خدا پر بھروسہ ہے لیکن آپ حقیقت میں نہیں رکھتے ایک بار جب وہ ایمان آپ میں داخل ہو جائے گا تو آپ خود با خود عمل پیرا ہو جائیں گے اپنے عمل سے اگر آپ صرف اللہ کو اپنا خالق تسلیم نہیں کر سکتے تو آپ کا خالق آپ کے لئے ہر چیز آسان کر دے گا تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کیسے ہماری اس بہن کے دل میں ایمان اس قدر گھر کر جاتا ہے کہ وہ اپنی سٹوری سناتے ہوئے رونے لگتی ہے اور ہم پیدائیسی مسلمانوں کو ایک پیغام بھی دیتی ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے لئے محبت ہوگی تو ہم خود اللہ کا ذکر کرے بغیر نہیں رہ پائیں گے اور خود با خود ہم اللہ کے تمام ایک کاموں کو پورا کرتے چلے جائیں گے دوستو جب ہمیں کوئی ساپ اچانک سے نظر آ جاتا ہے تو ہم اپنی جان بچانے کے لئے جدو جہد کرتے ہیں حالانکہ ساپوں میں بہت کم اقسام ایسی ہوتی ہے جو زہریلی ہوتی ہے لیکن پھر بھی انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ ساپ زہریلہ ہوگا اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں ہر مسلمان کو یقین ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے اور پھر جنت اور جہنم ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم بے فکر ہو کر بڑے بڑے گناہوں کو انجام دیتے ہیں اور ایک اللہ پر یقین ہونے کے باوجود اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کے سگیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کے توفیق نصیب فرمائے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو سے متعلق ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ